بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر طاہران آپ کا اپنے چینل حرب الحلت گروہ میں خوش حمدید کہتا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اکثر لوگوں نے کوئنٹس کیے ہیں کہ ہمیں جوڑوں کے درد موروں کے درد اور کمر درد کے یہ کوئی نسخہ بتا دیں دوستو اکثر لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ موروں میں گیپ آ جاتا ہے وہ اس کی وجہ سے زیادہ چل پھر نہیں سکتے زیادہ دیر لیٹ نہیں سکتے کوئی لمبا سفر نہیں کر سکتے ان کے تھوڑی دیر سفر کرنے کے بعد ان کا جسم درد کرنا شروع کر دے گا ان کی کمر درد کرنا شروع کر دیتی ہے آج جو ہم آپ لوگوں کے لئے نسخہ لے کے آئے ہیں اس کے استعمال سے جوڑوں کا درد کمر کا درد یورک ایسٹ کی زیادتی کی وجہ سے جو درد ہو رہے ہوں جو گیپ آگئی ہوں آپ کے موروں میں زبردست نسخہ ہے اس کو آپ لوگ استعمال کریں گے تو اس مر سے میرے رب کے حکم سے انشاءاللہ جلد سیتجاب ہو جائیں گے تو جلتے ہیں دوستو ہم اپنے نسخے کی طرف نسخے کے اجزاء نوٹ کرنے آپ نے سب سے پہلے لینا ہے اسکند نگوری سند ستاور کستے شیری ویٹھا سوڈا تیس گرام یہ سب چیزوں کا وزن ہو پپلا مول پیس گرام سرنجے شیری ساٹھ گرام حلدی چالیس گرام اور مصری چالیس گرام ان تمام چیزوں کو آپ نے دیکھے اچھی طرح سے ساف کر لینا ہے اور ان کو پھر آپ پاوڈر کر لیں پاوڈر بہت باریک کر کے کریں بہت باریک پاوڈر ہو جائے تاکہ آپ نے اس کی ایک چائے کی چمچ صبح دوپیر شام دودھ کے ساتھ ڈبے والا دودھ نہ ہو گائے کا دودھ جو بھی آپ کو اویلیبل مل سکتا ہے وہ ہو کھلا دودھ ہوئی ہے یعنی لیکن دبے کا دودھ اپنے استعمال نہیں کرنا تین ٹائم آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کے جوڑوں کے درد موروں کے درد کمر کے مسائل یہ حل ہو جائیں گے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکچ ویڈیو میں خدا آپ سب کو صحت والی نمی زندگیتہ فرمائے اللہ حافظ